بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو اگر تو آپ اپنے جانوروں کو توری اپنے ان کے چارے کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈوکٹر نومان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ایزی لی سب سے پہلے ملتی رہے دوستو اگر آپ اپنے جانوروں کو تو کوئی بھی خوراک ایک دم سے تبدیل نہیں کرنی چاہیے اس پر میں آلڑی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ کسی کمپنی کا ونڈا استعمال کر رہے ہیں اور کمپنی بدلنا چاہتے ہیں تو ابھی پانچ سے سات دن میں تبدیل کریں کیونکہ ونڈے کے اجزاء کا تناسب مختلف کمپنیوں میں مختلف ہوتا ہے اور یہ احتیاط اکثر کمپنیوں کے ونڈے کی پیکنگ پر لکھی بھی ہوتی ہیں گربن جانوروں کو مزید کم اقدار سے شروع کریں اور نئی توڑی استعمال کریں تو کسی اچھی پروٹین والے چارہ یا بھنڈا سے مکس کر کے دیں کم از کم دس سے بارہ دن میں پرانی سے مکمل طور پر نئی توڑی پر جانور کی خوراک تبدیل کریں اگر جائی کھلا رہے ہیں تو لوسن برسیم پر آہستہ آہستہ تبدیل کریں اسی طرح جائی لوسن برسیم وغیرہ سے جوار باجرہ مکعی بھی تھوڑا تھوڑا تبدیل کریں ایک چیز کم کرتے جائیں اور دوسری چیز کو بڑھاتے جائیں وقت کی کمی کی وجہ سے کیوں کیسے اور کیا وجہ والی کہانی پھر کبھی صحیح اگر اکثر سنتے ہیں کہ پچھلے دو دن سے جانور کا دودھ آدھا ہو گیا کھانا پینا بھی کم ہو گیا اور بخار بھی نہیں اس کی ایک بڑی وجہ خوراک کی یک دم تبدیلی ہے جس پر ہم کبھی گور ہی نہیں کرتے تبدیلی کرنی ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے تبدیل کرنا ہے کم سے کم ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کا ٹائم لیں جانور کی خوراک جو ہے جو نئی خوراک ہے اس کو بڑھاتے جائیں اور پرانی خوراک کو کم کرتے جائیں اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کا جانور جو ہے وہ بہت سارے امراض سے بچا رہتا ہے خاص کر کے جو میدے سے ریلیٹڈ ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے دوستو اکسا شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو دوستو اپنا خیار رکھیں اگر وہ لوگ خیار رکھی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ